آپ کو بتا ہے کہ ہر اسٹیشن پر ہمارے کئی صحافتی فورم ہیں آپ نے اپنے ہمارے کلاف ہیں ہمارا آج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیشن میں ظاہر کے صحافیوں کے آپس میں اختلافات ہیں وہ تھوڑے بہت ضرور ہوتے ہیں آج کے اس پروگرام کی بساطت سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر وہ اختلافات ختم نہیں ہو سکتے تو کم از کم ان کی جو شیدت ہے اس میں تھوڑی سی ہے وہ کبھی ضرور آ جائے تاکہ یہ ساہی دوست آپ کے دین دوستوں کی غربی کوششید ہے وہ شریک ضرور ہوتے رہے یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ کوشش ہے وہ سفدہ آباد میں اس کلپ کے دوستوں سے یہ شروع ہوئی اور یہ دوسرا آزاج ہے وہ ہمیں انہوں نے بکشا ہے کہ اس تقریب کو ہم آگے لے کے چلیں شاہر نے کہا ہے کہ دشمنوں کی محفت میں سازش ہو رہی تھی میرے قتل کی دشمنوں کے محفت میں سازش ہو رہی تھی میرے قتل کی ہم اچھانک پہنچے تو بولیں یہاں ویڈیو میں رہے اب میں داقت اختاب دے رہا ہوں سفدہ آباد پریس کام کے صدر حاجی کریم علیہ صاحب سے کہ وہ اس ٹیٹ پہ آئے ہیں آپ سب کی تاریوں میں حاجی کریم علیہ صاحب ہیں صدر محترم شہباز عبد خانسواہ اور دوسرے پرمہ حسین تشریف لائے ہوئے ہمارے محزت مہمان میں سفدہ آباد پریس کلت کی طرف سے آپ سب کا تعدل سے مشکور ہوں وہ تحریک جو سفدہ آباد سے ہوتی آج اس کا اقلا پڑھاؤ خان کا ڈگرہ میں ہے اور تیسرا پڑھاؤ انشاءاللہ مانا والا میں ہوگا صحب صدر میں لپی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف پچکوں کہاوت آپ کو سنانا چاہتا ہوں انتہائی مانت کے ساتھ پشاور کا جو الانٹہ ہے وہاں لوگ اپنے اپنے جو ان کی ملتیت ہے پہاڑ ہے جو بھی ہے ادھر دو دو چاف چاف گھر پانگ پانگ گھر رہتے ہیں تو ایک اس گوہ میں ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کو ساری دنیا احترام سے خان بابا کہتی تھی کونکہ ایک شخص اپنے بیٹے کی برات لے کے جا رہا تھا تو وہاں کہ جو رسم و رواج ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں اب جو شادی کے لیے جا رہا تھا اپنے بیٹے کی برات لے کے ادھر جو زیادہ فصل ہوتی ہے وہ مکڑی کی ہوتی ہے اس کی فصل پیار تھی گھر میں ایک اس کی نوجوان بیٹی تھی اس نے اس کو کہا کہ بیٹے میں تیرے بھائی کی برات لے کے جا رہا ہو تو جیسے بھی ہو تم فصل کی نگے بانی جاتا اور اگر فصل کو کوئی توڑے نقصہ کنچائے تو خان بابے کو بتانا جا کے اب وہ برات لے کے چلے گئے ہیں جب وہ واپس آئے دو چار پائی دن کے بعد اس نے باہر جا کے دیکھا کہ اس کی پوری جو فصل تھی وہ تباہ تھی ایک جو سٹا ہے وہ بھی کارم نہیں تھا وہ گھر آیا اس کو بڑا غصہ آیا اس نے اپنے بیٹی سے کہا کہ فصل کون لے گیا بیٹی نے کہا مجھے نہیں پتا وہ اپنے بیٹی کو مانا لگا اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی فصل توڑے تو خان بابے کو بتانا وہ بیٹی روتے روتے گئے کہ اپنے بابا مجھے یہ تو بتانے گئے تھے کہ کوئی فصل توڑے تو خان بابے کو بتانا اگر ساری فصل خان بابا اٹھا کے لے جائے یہ آپ نے ہی بتا کے گئے تھے کہ کس کو بتانا خان صاحب ہماری جو خوش قسمتی ہے بد قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس موجوان فصل کو خان بابا میں اٹھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجانہ داری ہے اجانہ داری نہیں ہے کسی کی یہ کسی کی پہراز نہیں ہے یہ تو نبیوں کی پہراز ہے یہ کسی انسان کی کسی شخص کی نہیں ہے باقی کوئی اور ڈسٹک ہوتا تو شاید ہم بلیب نہ کرتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہلا جو ہمارے ڈسٹک کے اندر جو پہلا واقع ہویا ہے وہ بانہ مالے میں ہوا تھا ایک بندے نے اپنی فیرونیت کے اندر سیمن ایٹی اے کا پچھا سابیوں کے دلاتے دیا الحمدللہ ہمارے حقابلین نے یہ ہمارے بھائی ہیں حقابلین اپنی جگہ بے ہمارے ان بھائیوں نے اس بات کو لائٹلی نہیں لیا اس کو سٹیکلی لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیرون ٹھیک بیس میٹے بعد اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ یا جتنے صحابیوں نے بند کی ہے ان کو چھوڑا جائے اور اسی فیرون نے دوسرا مقوع سبسر آباد میں کیا تو ہم مہترک شباب خان صاحب کا ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ ان کی کامشوں سے ان کی منتوں سے وہ سارا جو معاملہ تھا وہ ڈیدار میں نے اپنے دوستوں سے جس میں خان صاحب تھے رانا عثمان صاحب تھے رانا عثمان صاحب تھے رانا عثمان صاحب تھے رانا عثمان صاحب تھے نئی مغل صاحب تھے شاہد مغل صاحب تھے ان لوگوں سے ایک میٹن کی تو کہا کہ یا دیکھو ہر بندہ اپنے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے ہر بندہ کی اپنے معاملات ہیں جیگر وہ قائد دی اگر خالصتاً صحابت کی منہ پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس پر ساتھ دینا چاہیں اس جلاس کے بعد جو پہلی بھیکنگ تھی اس افتر آباد میں کام ہوئی الحمدللہ اسی طرح ارمود طریقے سے اس کا ایک اچھا میسج گیا ہے اس میں صرف ڈسٹیکش یہ ہو گئی ایک اچھا میسج گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو میسج گیا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے باقی رہے ہیں اختلافات کی ایک گھر میں اگر پانچ سکے بھائی ہیں تو ان کا بھی آپس کے اندر اختلاف ہے وہ جو گھر کا سفرہ ہے باق ہے وہ ساری دنگی کوشش کرتا ہے ان کے اپنے اختلافات ختم نہیں کروا سکتا لیکن ایک لکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ پسنل ہی اگر وہ زیادتی ہو تو تمام لوگ ٹائم کی پروانہ کرتے ہوئے اپنے کاروباروں کی پروانہ کرتے ہوئے اس کا ساتھ دے ابھی جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ قصور میں ایسا ہوا ہے نمکانہ میں ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر نمکانہ میں ہوا ہے تو نمکانہ میں دو تین چار پر اس پر ہوں گے ہونے چاہیئے لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں تو صرف ہوا ہے یہی میرا دل ہے کہ یہ جو قابلہ چلا ہے اس کو رکنا نہیں چاہیئے اس کو تھمنا نہیں چاہیئے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نے کہا ہے کہ دیکھا جو تین کھا کے کبین گاہ کی طرف دیکھا جو تین کھا کے کبین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے لیکن اس روایت کو ختم کرنا چاہیئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خود ہی اپنے اوبر تین چلاو اپنے خود ہی ماری جاؤ یہ کہاں کی جانگا ہے یہ کوئی جانگا نہیں ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور صرف یہ دیکھنا کہ میرا طولت ہے باقی کسی کا نہیں ہونا چاہیئے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اس کو توڑنا چاہیئے آخر میں شباز خان کے لیے کہ مفاہمت نہ سکھا جب نے نا رہا سے مجھے سر پا کفوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے شکریہ